غزل سے نظم سے افسانے سے مقالے سے غزل سے نظم سے افسانے سے مقالے سے لکھوں میں تیرا تعرف تو کس حوالے سے فاروق جائسی ایک ایسا نام ہے جس کے بہت سارے حوالے ہیں عرفانِ ذات کے آتش قدے میں تب کے خیال غزل کیسے بنتا ہے ایک صوفی اور سندھ کا فریضہ ایک شاعر کیسے ادا کرتا ہے ایک معتور تنقیدی شعور غزل میں کیسے ڈھلتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو آدھا درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف جنابِ فاروق جائسی صاحب تو مزہمتِ کلام دوں گا ابھی تھا پانی پر سر اٹھائے مگر وہ اب بل بلا کہاں ہے کسی طرح ہے زمین پہ انسان مگر کوئی سوچتا کہاں ہے ایک ذاتی اعتراف کرنے کا جی چاہتا ہے کہ آج جو میں اس مائک پہ نظامت کر رہا ہوں اگر یہ کسی کی دین ہے تو فاروق جائسی کی دین ہے حضور صاحب کے خدموں میں مجھے بٹھانے والے اور یہاں لانے والے اگر کوئی شخص ہے تو فاروق جائسی ہے میں اور کانپور والوں کی محبت دیکھئے کہ ان سے فرمائشیں کس کس طرح سے آ کے کر رہے ہیں کانپور کا آدمی آ کے جب کان میں کوئی بات کہتا ہے تو سوچیں اچھا ہے اچھا ہے حضرات اتنے اچھے اچھے شوارہ کہ پڑھنے کے بعد مجھے سوچنا پڑھ رہا ہے کہ میں کیا پڑھوں برہر چند شیر حاضر کرتا ہوں اور ایک مائید صاحبہ کی چھوٹی تھی فرمائش ہے وہ بھی پوری کرنے کی کوئی شخص ہے آپ نے کانپور کو مانے دی پورے مانے دو تین شیر خانقہ اور اہل خانقہ کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں سمات سمائے حرض کرتا ہوں کہ ملا ہے جس کے کرم سے یہ آفتانہ مجھے ملا ہے ملا ہے جس کے کرم سے یہ آفتانہ مجھے ملا ہے جس کے کرم سے یہ آفتانہ مجھے اسی کے فائض سے ملتا ہے آبودانہ مجھے ملا ہے جس کے کرم سے یہ آفتانہ مجھے ملا ہے جس کے کرم سے یہ آفتانہ مجھے اسی کے فائض سے ملتا ہے آبودانہ مجھے اس شیر میں ایک لفظ آ رہا ہے مخلص اور مخلص کے معنی بہت وسیع ہیں کسی بھی انسان میں جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس لفظ مخلص میں پنہاں ہیں سمات سمات شیر ملا ہے جس کے کرم سے یا استانہ مجھے اسی کے فیض سے ملتا ہے یا وہ دانا مجھے کوئی بھی مائی سا مخلص کہیں ملا نہ مجھے کوئی بھی مائی سا مخلص کہیں ملا نہ مجھے اگر تمہیں کہیں مل جائے تو بتانا مجھے اگر تمہیں کہیں مل جائے تو بتانا مجھے کوئی بھی مائیسہ مخلص کہیں ملا نہ مجھے اگر تمہیں کہیں مل جائے تو بتانا مجھے اگر تمہیں کہیں مل جائے تو بتانا مجھے اور یہ آپ سب لوگوں کی طرف سے شیر پڑھ رہا ہوں کہ میں خانقاہ محبت ہوں موج شاہی ہوں میں خانقاہ محبت ہوں موج شاہی ہوں سو خوب آتا ہے سب کو گلے لگانا مجھے میں خانقاہ محبت ہوں موج شاہی ہوں سو خوب آتا ہے سب کو گلے لگانا مجھے غزل کا مطلب یوں ہے کہ تمہ کے زہر سے میرے خدا بچانا مجھے تمہ کے زہر سے میرے خدا بچانا مجھے بلا رہا ہے تہے دام دانا دانا مجھے بلا رہا ہے تہے دام دانا دانا مجھے اب وہ خود پسند کا خود سے سدا لگانا مجھے کہیں سے مل گیا جیسے کوئی خزانہ مجھے کہیں سے مل گیا جیسے کوئی خزانہ مجھے ایک بڑا بچکانہ تھا شعر ہے لیکن ہے بڑا سائنٹیفک نہ کہیے بلکہ ایک نفسیاتی شعر سائیکلوجیکل شعر ہے سماتھ فرمائیں جب سار تشریف رکھتے ہیں کہ دعائیں کرتا ہوں پھر سے وہ دن پلٹ آئیں دعائیں کرتا ہوں دعائیں کرتا ہوں پھر سے وہ دن پلٹ آئیں جو یاد آتا ہے سکول کا زمانہ مجھے دعائیں کرتا ہوں پھر سے وہ دن پلٹ آئیں جو یاد آتا ہے سکول کا زمانہ مجھے شیر دیکھیں سب کہ بنا سکا تو بنا دوں گا سارے راستے میں بنا سکا تو بنا دوں گا سارے راستے میں سارے راستے میں پر اپنے نام کا پتھر نہیں لگانا مجھے بنا سکا بنا سکا عدب بنا سکا تو بنا دوں گا سارے راستے میں بنا سکا عدب بنا سکا تو بنا دوں گا سارے راستے میں پر اپنے نام کا پتھر نہیں لگانا مجھے یہ بھی شیر دیکھیں کہ کبھی کبھی ایک تنکہ بھی کام آتا ہے نا سب کبھی کبھی ایک تنکہ بھی کام آتا ہے میرے لئے ہو کوئی کام تو بتانا مجھے کبھی کبھی ایک تنکہ بھی کام آتا ہے میرے لئے ہو کوئی کام تو بتانا مجھے نا جانے کتنے مناظر دکھا گیا فاروق کسی کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانا مجھے نا جانے کتنے مناظر دکھا گیا فاروق نا جانے کتنے مناظر دکھا گیا فاروق کسی کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانا مجھے غدل کا مطلع اشار میرے چاہت کو توجہ کا دشالہ تو ملے میرے چاہت کو میری چاہت کو توجہ کا دشالہ تو ملے ڈوب کر ڈھوٹ کر کوئی مجھے چاہنے والا مجھے چاہنے والا تو ملے میری چاہت تو ملے ڈھوٹ کر بے ارادا جسے ذہن و دل و جان نظر کروں بے ارادا جسے بے ارادا جسے ذہن و دل و جان نظر کروں شہر شہر خوبہ شہر خوبہ میں وہ محبوب نرالا تم دل شہر خوبہ میں بے ارادا جسے ذہن و دل و جان نظر کروں شہر خوبہ میں وہ محبوب نرالا تو ملے شہر خوبہ میں شہر دیں گے بھائی درو دیوار شمک اٹھیں گے شہر دل کے درو دیوار درو دیوار شمک اٹھیں گے شہر دل کے ان کے مہتاب تبسم کا اجالا تو ملے درو دیوار شمک اٹھیں گے شہر دل کے ان کے مہتاب تبسم کا اجالا تو ملے ان کے مہتاب یہ بھی شہر خاص اور سے آرے بھائی سمات سنمائیں چاندہ گھر میرے مقدر میں چاندہ گھر میرے چاندہ گھر میرے مقدر میں نہیں ہے نسہ سالی زمانہ چاندہ چاندہ گرد جو رہتا ہے وہ حالہ تو ملے بھائی 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 زوردار تعلیم سے استعمال کیجئے آپ کے شیئر بھائی 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 شکریہ بھائی میں نہیں ہے نہ سہی چاند کے گرد جو رہتا ہے وہ حالہ تو ملے چاند کے گرد ایک تصاوف کا شہر پھر سنیں کہ بے خودی نے تو انہیں ڈھونڈ لیا ایک پل میں بے خودی نے تو بے خودی نے تو انہیں ڈھونڈ لیا ایک پل میں اقل کہتی رہی کچھ ان کا حوالہ تو ملے اقل کہتی رہی بے خودی نے تو انہیں ڈھونڈ لیا ایک پل میں اقل کہتی رہی کچھ ان کا حوالہ اتنا اچھا کہا ہوتا نہیں اچھا پڑھ رہا ہے خواہ تو ان سے ملنے کی تمنہ رہی لیکن افسو مکہ بھائی ان سے ملنے کی تمنہ رہی لیکن افسو سو افسو سو سو ذہن و دل سے جو انہیں ہم نے نکالا تو ملے ذہن و دل سے جو ان سے ملنے کی تمنہ رہی لیکن افسو سو ذہن و دل سے جو انہیں ہم نے نکالا تو ملے ان کو پانے کے لیے جان پہ کھیلا ہوں میں ان کو پانے کے ان کو پانے کے لیے جان پہ کھیلا ہوں میں دل کو جیسے کسی پتھر پہ اچھالا تو ملے دل کو جیسے کسی کسی ان کو پانے کے لیے جان پہ کھیلا ہوں میں دل کو جیسے پتھر پہ اچھالا تو ملے آخر رکھے سماغ سماغ میں کبھی بھائی 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 کو بھائی حصے کا نوالا تو ملے بھائی 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 حصے کا نوالا تو ملے ٹوٹ کر میں سنبھل جاؤں گا فاروق سنبھلنے کی طرح میں سنبھل جاؤں گا میں سنبھل جاؤں گا فاروق سنبھلنے کی طرح یار کی مرمری باہوں کا سنبھالا تو ملے یار کی مرمری سنبھل 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 مختب پر ختم ہے میں سنبھل جاؤں گا فاروق سنبھلنے کی طرح یار کی مرمری باہوں کا سنبھل ملے ٹوٹ کر کوئی میں دو تین شیر حادرت کیا جائے تم مائی بھی فرمائی چاہرہ غزا لاکھیں ابھی تھا پانی پہ سر اٹھائے مگر وہ ابو بل بلا کہاں ہے ابھی تھا پانی پیسر اٹھائے ابھی تھا پانی پیسر اٹھائے مگر وہ ابو بل بلا کہاں ہے اسی طرح ہے زمین پہ انسان مگر کوئی سوچتا کہاں ہے ابھی تھا پانی پیسر اٹھائے حسین آنکھیں سیاہ ذلفیں گلاب چہرہ شکر سی باتیں حسین چہرہ غزان آنکھیں گلاب چہرہ شکر سی باتیں وہ نور پہ کر سکون ساماں بس ایک ہے دوسرا کہاں ہے بس ایک ہے دوسرا کہاں ہے ابھی تھا پانی پیسر اٹھائے شکریہ خزان آنکھیں سیاہ ذلفیں حال بہال ہوگا ہے خزان آنکھیں سیاہ ذلفیں بس ایک ہے دوسرا کہاں ہے بس ایک ہے دوسرا کہاں ہے جلا جلا کر جو راک کر دے مٹا مٹا کر جو خاک کر دے جلا جلا کر جو راک کر دے مٹا مٹا کر جو خاک کر دے تیری محبت کا میرے دل میں ابھی وہ شولہ اٹھا کہاں ہے ابھی وہ شولہ اٹھا کہاں ہے ابھی تھا پانی پیسر اٹھائے فاروخ صاحب اسے غزل نہیں کہتے اسے شبدوں میں درشن کرانا کہتے ہیں اور لفظوں میں زیارت پیش کرنا کہتے ہیں بہت امدہ شاعری اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غزل کا جو نقاد ہوتا ہے فاروخ بھائی وہ کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ غزل دو مصروں کی ہوتی ہے مگر آج یہ تعریف غزل کی میں مسترد کرتا ہوں بھائی صاحب میں تمام ڈائیسا اتنے بڑے مشاعرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غزل دو مصروں کی حیعت کا نام نہیں ہے غزل تین مصروں میں ہوتی ہے دو مصرے دکھائی دیتے ہیں ایک مصرہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور جو شاعر وہ تیسرا مصرہ نہ رکھ پائے وہ غزل کا شاعر نہیں ہے بھائی بھائی